اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ عالمی شہرت یافتہ مذہبی اسکالر اتحاد بین المسلمین کے دائی مفسر قرآن شائر تاریخ دان فلسفی علمہ طالب حسین جوہری اتوار کی شب خالق حقیقی سے جا ملے ان کے وفات پر ان کے تمام اہل خانہ پسماندگان اور ان کے چاہنے والوں کی خدمت میں تازیت ارز کرتے ہیں علمہ طالب جوہری کی ابتدائی زندگی اور تعلیم علمہ طالب جوہری ستائیس آگست انیس سو انتالیس کو بھارت کے شہر پٹنا میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی اور مذہبی تعلیم کے لئے نجف اشرف عراق چلے گئے وہاں آیت اللہ العظمہ سید ابو القاسم الخوی کے زیر انتظام حوزے میں داخلہ لیا علمہ طالب جوہری آیت اللہ شہید باکر الصدر کے شاگر تھے علمہ عزیشان حدر جوادی بھی نجف اشرف میں ان کے ہمدرس رہے علمہ طالب جوہری شاعر مورخ اور فلسفی تھے انہوں نے قرآن کے تفسیر سمیت مذہب پر کتابیں بھی تحریر کی علمہ طالب جوہری نے اردو شاعری میں بھی تبع آزمائی کی ان کی تصانف میں حرف نمو پس اعفاق اور شاخ صدا شامل ہیں علمہ طالب جوہری فن تقریر میں صاحب اسلوب تھے ایک دلنشن مقرر ہونے کے علاوہ بھی علمہ طالب جوہری کی کئی جہتیں تھی علمہ صاحب سرکاری ٹی وی پر فہم الاسلام کے عنوان سے پروگرام کرتے تھے علمہ طالب جوہری کو کئی برسوں سے پاکستانی علماء میں مرکزی حیثیت حاصل تھی نشتر پارک میں شام غریبہ کی مجلس سے ان کی شہرت پاکستان اور پاکستان سے باہر دنیا بھر میں پھیل گئی مجلس کے سامعین میں مسلمانوں کے تمام طبقہائی فکر شامل ہوتے تھے حکومت پاکستان نے علمہ طالب جوہری کی خدمات کی پیش نظر انہیں دوہزار دس میں ستارہ امتیاز سے بھی نوازا ستارہ امتیاز سے بھی نوازا پاکستان